گروفیٹے موندہ ہو یعنی کہ پہلا مرتے بنجوے اور نہ ہوں مرتے نہ ہوں عورتے وچھ کھا رہے گئے اور انہا سینئے سے بتنیزی کھا رہا ہے کینڈول پاکستان کے مشہور انفلوینسر ہیں جو کہ دبائی میں رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو کینڈول کے بارے میں پتا نہ ہو گندہ آنڈا جو کہ ایک فیمس یوٹیوب پورٹکاسٹ ہے اس شو میں موجود گیسٹ اور ہوس نے کینڈول کے بارے میں اپنی کیا رائے دی یہ آپ خود دیکھ لیجئے کینڈول نامی ایک بلا ہے جو دبائی میں مقیم ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا دوست کو وہ اس پر زیادہ جذباتی ہو کینڈول کا تعلق فیصلہ باد سے ہے ڈاکٹر عمر عادل کے مطابق کینڈول کسی بلا سے کم نہیں ہے آپ نے کینڈول کو بلا کہتیا ہے اب یقین کیجئے اس نے آپ کو بلا بن کے اپنے سارے پنجے نکال کے آپ کی گردن کی طرف آنا کینڈول سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور ریسٹلی جنت مرزا کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی بھی چل رہی ہے جنت مرزا جب بھی دبائی جاتی ہے تو کینڈول سے ملنا لازمی سمجھتی ہے کینڈول کے ہیٹرز تو بہت سارے ہیں پر بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں کینڈول آپ ناستہ سمجھیں کہ اس نے اپنا جو پرسونہ بنایا ہے جی جی پلیز بابی ڈول ہوتی تھی نا جی جی بابی ڈول کے ساتھ جو میل ڈول ہوتا تھا کینڈول کو اکثر دبائی کے فیمس ریسٹرانٹس اور کلب میں دیکھا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کو اتنا اچھا استعمال کی ہے کہ ایک بہت ایکسپینسیو لائف سٹائل کو وہ افورڈ کر سکتا ہے ساتھ میں ہی عمر عادل کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں ہم موٹے کو موٹا نہیں کہہ سکتے پتلے کو پتلا نہیں کہہ سکتے بلکل صحیح ہے لیکن آج کل اس چیز کا بھی مزاق نہیں ہڑایا جا سکتا ہاں بلکو ٹھیک ہے کینڈول کے بہت سارے فانس اور ایڈمائرز ہیں لگتا ہے ڈاکٹر عمر عادل کو ڈر ہے کہ کوئی ان کے پیچھے نہ پڑ جائے سیلیبرٹی اپ ڈیٹس اور نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا